بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی اور شیطانی وحی کے حوالے سے آپ تمام احباب کے سامنے ایک تعارف پیش کیا تھا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں یا وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو قادیانیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قادیانیت کی طرف ایک میلان رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم مرزا قادیانی کی اس جھوٹی وحی کو ایک مرتبہ پڑھیں یا سنیں تو ضرور کہ جس کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے ناؤزباللہ منزالک نبی ہونے کا دعویٰ کیا لاست اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی اور شیطانی وحی یعنی تذکرہ ایک تعارف آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں اور کتنے طریقوں سے وہی جھوٹے انداز سے نازل ہوتی تھی وہ کیا شیطانی وحی ہے ہم اس کے کچھ حصے آج آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا اس قسم کے دعوے کرنے والے شخص کو ایک شریف انسان بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے آلہ حضرت مجدد گلڑوی حضور سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جنہوں نے مرزا قادیانی کو ہر محاس پر شکست فاش دی اور آج آپ کی کتابیں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں جن میں مرزا قادیانی کے ایک ایک سوال کا چن چن کر خوبصورت مسکت اور دندان شکن جواب دیا گیا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی میاناس کتاب ہے سیف چشتیائی جب آپ سیف چشتیائی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم نے جس قدر علم باطن اور علم ظاہر سے حضور سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو مالعمال فرمایا تھا یقیناً یہ دولت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے حضور قبلہ پیر صاحب علی رحمہ نے مرزا قادیانی کے الہمات کو اور اس پر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کو تین اعتبارات سے آپ نے تقسیم کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ الہمات تو وہ ہیں جو الہمات کازبہ ہیں جن کے جھوٹا ہونے پر مرزا قادیانی خود ہی گوا ہے اس کی الہمات کی دوسری قسم وہ ہیں کہ جو پورا نہیں ہوئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جناب یہ تو سارے کے سارے جھوٹے دعوے تھے جو لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے اسی طرح الہمات سیادیہ جن کا تعلق ابن سیاد کے الہمات سے ہے کہ جس طرح سے ابن سیاد کو الہمات ہوتے تھے کہ سر ہے تو پاؤں نہیں ہے پاؤں ہے تو سر نہیں ہے اور اسی طرح الہمات شیطانیہ انسیہ کے جن کو کسی پڑے لکھے آدمی نے مرزا قادیانی کے قلب میں ذہن میں ڈال دیا اور الہمات شیطانیہ جنیاں وہ الہمات جو شیطان جناب کی طرف سے مرزا قادیانی کے قلب وہ ذہن میں ڈالے گئے اور وہ الہمات جنہیں الہمات شیطانیہ مانویہ کہا جاتا ہے یعنی شیطان کسی انسان کے قلب میں اور اس کے دماغ میں کھڑگی کھول دیتا ہے ایک شخصی مضمون ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجدد آزم ہو تم تو مشتہد وقت ہو تم نعوذ باللہ مسیل مسیح ہو امام مہدی ہو نبی ہو اور پھر اس کے بعد انسان ایسے ایسے نعوذ باللہ منزلک اشتہادات کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے کہ شیطان بھی اس کی شاگردی پر ناس کرتا ہے مرزا قادیانی نے اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے دعوے نبوت میں جو جھوٹی وحی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے میں اس کی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی جو جھوٹی وحی اس کا تذکرہ ہم ابتدائی طور پر کر چکے ہیں مرزا کی تحریر میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو لوگ مرزا کی جھوٹی وحی لکھا کرتے تھے پنڈت شام لال اور کالی ابو عداس اس کا ذکر ہم نے کیا مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں وحی آتی رہی اور مرزا نے کس طرح سے خود اس کا اعتراف کیا کہ مجھے تو خود ہی نہیں معلوم کہ اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں اس کا تذکرہ ہم سابقہ اپیسوڈ میں کر چکے ہیں مرزا قادیانی نے ان آیات کے بارے میں جو اب میں ناظرین کو اپنی سکرین پر میں دکھا رہا ہوں ان کے بارے میں کہا کہ یہ ناظرین قرآن مجید کی آیات مقدسہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئیں اور ان آیات مقدسہ کے معنی میں بھی مرزا قادیانی نے تحریف کی اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جو پوری جھوٹی وحی ہے اس کا مجموعہ تذکرہ کی صورت میں آج شائع شدہ ہے آن لائن بھی اس کو باقاعدہ جا کر دیکھا جا سکتا ہے اور قادیانیوں کے نزدیک اس کی اہمیت اسی طرح سے جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کی اہمیت ہے تذکرہ صفحہ نمبر گیارہ آپ ملاحظہ کیجئے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِيَلْأَرْضِ یہ سورة الرَّاد کی آیت نمبر سترہ ہے مرزا نے کہا کہ میرے اوپر نازل ہوئی وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقِ سورة تاریخ کی آیت نمبر ایک لیکن تذکرہ میں صفحہ نمبر انیس پر مرزا نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ میرے اوپر نازل ہونے والی بہی ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ یہ قرآن مجید کی آیت قادیانیوں کی انگوٹی پر بھی لکھی ہوتی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامًا سورة الْأَنبِيَا کی آیت نمبر انتر ہے مرزا نے کہا میرے اوپر نازل ہوئی الرحمن علم القرآن یہ سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزَّهُوْقَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ناظرین آپ ملائزہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی آیات مبارکہ ہیں جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں لیکن ناظر باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے قرآن کی توہین کرتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ خدا نے یہ آیات مرزا قادیانی کے اوپر نازل کی ہیں ناظر باللہ ناظر باللہ من ذالک ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی نے قرآن مجید اور آحادیث مبارکہ میں رد و بدل کرتے ہوئے سرقہ کرتے ہوئے رد و بدل کرتے ہوئے کچھ آیتیں اور صورتیں نئی بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ میرے بارے میں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں مثال کے طور پر آپ ملاحظہ کیجئے اب آپ دیکھئے کہ یہ حدیث ہے لیکن مرزا قادیانی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اوپر بطور وحی نازل ہوئی ہے اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو مرزا قادیانی نے بنا لی اسی طرح سے پھر مرزا قادیانی نے ایک صورت بھی اپنے بارے میں بنائی اب یہ مرزا قادیانی نے قرآن اور حدیث سے اختباسات لے کر کچھ اضافے کر کر ناؤزباللہ ان آیات اور حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ آیات اور حدیث ناؤزباللہ میرے اوپر بطور وحی نازل ہوئی ہیں اور یقینا مرزا قلام احمد قادیانی اپنے ان دعویوں میں جھوٹا ہے اور کذاب ہے اب جو بات ناظرین میں بیان کرنے لگاؤں یہ بہت دلچسپ ہے اسی طرح سے مرزا قلام احمد قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی نازل ہوئی جی ہاں ناظرین آپ نے میری بات کو درست سنا ہے انگریزی زبان میں وحی نازل ہوئی اور انگریزی بھی ایسی کہ آپ میں سے جو لوگ لنگویسٹکس یا لٹریچر میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا ڈاکٹرل اور پوسٹ ڈاکٹرل لیول پر آپ اپنے ریسرچ کو انگریزی میں پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی اس انگریزی کی فضاحت و بلاغت کو دیکھ کر اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دے دیں گے مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ جو مرزا قادیانی کو ناظر بللہ منزلک ایک نبی تو در کنار ایک باشعور انسان سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میں قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں آپ اس کو پڑھیں اور بتائیے کہ کیا اب بھی آپ قادیانی رہنے کے لیے تیار ہیں ملائزہ کیجئے یہ انگریزی کے الفی بیٹس کے ساتھ اے بی سی ڈی کے ساتھ نازل نہیں ہوا دال سین الف زے میم الف حمزہ چھوٹی یہ اس انداز سے اور ایک ایسی وہی کہ آپ سن کر ہس ہس کر لوٹ پورٹ ہو جائیں گے آئی لف یو یہ بھی مرزہ قادیانی پر نازل ہوئی اور قادیانیوں کی انگوٹھی پر بیچ میں علی صلی اللہ بھی کافن عبدہو قرآن کی یہ آیت اس کے بارے میں مرزہ نے کہا کہ یہ منعوذ بالعمیروں پر نازل ہوئی ہے اور دوسری وہی آئی لف یو یہ انگوٹھی کے دونوں جانب لکھی ہوئی ہوتی ہے جب میں آپ نے یہا کہ کوئی تحرم آپ نے آپ کو پر کریں گے آپ کی پر کریں شکریہ آپ نے آپ کی پر کرنے لئے آپ کی پر کریں گے آپ نے آپ کی پر کریں گے Though all men should be angry, but God is with you. He shall help you. Words of God not can exchange. I shall help you. You have to go Amritsar. He holds in the Zila Peshawar. Life, ward, life of pain, association, assistant surgeon, fair man. میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں نے انگریزی کے ٹوٹے پوٹے میں نے لفظوں کو اردو کے حروف تحجی کے ساتھ پڑھایا تو یقیناً آپ کو بہت معیوب معلوم ہوا ہوگا سما خراشی کے لیے بہت معذرت لیکن مرزا قادیانی نے اس بات کو نعوذ باللہ اپنے نبی ہونے کے دعوے کے طور پر پیش کی ہے. اگر عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے ایک مسلمان ہونا صاحبِ ایمان ہونا تو بہت بلند اور بالا بات ہے لیکن اگر انسان اندھا نہیں ہے اس کے کان بہرے نہیں ہیں تو ان باتوں کو سن کر تو کم از کم اب تو آپ کو قادیانی نہیں رہنا چاہیے مرزا قادیانی پر ابنانی زبان میں بھی ایک وحی نازل ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ میتھیو چپٹر ٹوئنٹی سیون ورس فورٹی سکس ایلی ایلی لما سبکتانی یہ بائبل کی آیت ہے مرزا قادیانی نے کہا کہ تذکرہ صفحہ نمبر 71 کہا گئی ہے نعوذ باللہ میرے اوپر یہ آیت ایلی ایلی لما سبکتانی میرے اوپر نازل ہوئی ہے مرزا قادیانی پر پنجابی زبان میں بھی وہی نازل ہوتی تھی ناظرین اور جی ہاں پنجابی زبان میں اور کیونکہ مرزا قادیانی کی اپنی زبان پنجابی تھی تو پنجابی زبان میں بھی ان پر وہی نازل ہو سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیگر زبانوں میں وہی آئے اور ان کی اپنی معدلے زبان میں وہی نہ آئے تو مرزا قادیانی پر پنجابی زبان میں وہی نازل ہوئے مرزا خادیانی نے لکھا کہ میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا کہ میرے گلے میں نعوذ باللہ خدا نے ہاتھ ڈال کر کہا جے تُو میرا ہو رہی سب جگ تیرا ہو ایک اور پنجابی کی وحی ہے عشقِ الٰہی وسے مو پر ولیاں اے نشانی ایک اور پنجابی میں وحی نازل ہوئی نعوذ باللہ واللہ واللہ صدہ ہو یا اولہ پٹی پٹی گئی ہونو ازدہ لیکھا خدا نال جا پیا ہے یہ مرزا خادیانی میں چند ایک مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجابی زبان میں مرزا خادیانی پر وحی نازل ہوئی فارسی زبان میں بھی مرزا خادیانی پر وحی نازل ہوئی اور بہت سے جملے آپ فارسی زبان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شخص سے پائے من بوسید ومن گفتم کے سنگِ اسود منم یعنی ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجرِ اسود میں ہوں مرزا خادیانی نے کچھ صورتیں بھی اپنی بنائی ہوئی تھیں اور میں آپ پر ایک دو صورتیں بھی آپ کو مرزا خادیانی کی دکھاتا ہوں صفحہ نمبر چھے سو چھتیس پر لکھا ہے آیت نمبر ایک امثال الرحمہ اول الذکر و آخر الذکر آیت نمبر دو حامیم تلکہ آیات الکتاب المبین آیت نمبر تین لا تذروہ جاریہ آیت نمبر چار کبھی میدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی بعض جملوں کو ملا کر اور اس میں اپنی طرف سے اردو ملا کر آپ دیکھئے کیسے عجیب و غریب بات ہے کبھی میدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے یہ بھی نعوذ باللہ مرزا خادیانی کی جھوٹی وحی کا حصہ ہے اور یہ مرزا کے دعوی نبوت کا حصہ ہے کہ اس کو نبی مانے کیونکہ یہ یہ وحی ہے اور جو قادیانی اس جھوٹی وحی کو نہ مانے وہ ان کے نظرے قادیانی نہیں رہتا پوری دنیا کے مسلمان اگر مرزا قادیانی کو اس جھوٹی وحی کے حساب سے نبی نہ مانے نعوذ باللہ وہ مسلمان بھی کافر اور جہنمی ہو جاتے ہیں تو قادیانیوں کو میں دوبارہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں اور خدا رہا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کریں صفحہ نمبر 601 آیت نمبر ایک خیر نصرت اور فتح انشاءاللہ تعالی آیت نمبر دو ما منہ الا لہو مقام معلوم آیت نمبر تین ین سروک رجال نوحی الیہم من السما آیت نمبر چار قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا آیت نمبر پانچ وما کنن معذبین حتی نبعث رسولہ آیت نمبر چھ حنیف مسیح آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ قرآن مجید کی آیات کو جوڑ توڑ کے بعد ایک نئی صورت کو نعوذب اللہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا اور یقینا یہ کفر ہے قرآن کی توہین ہے قرآن مجید کے ساتھ مزاق ہے مرزا قادیانی پر بعض اوقات ایک ایسی زبان میں بھی وہی نازل ہوتی تھی جس کے معنی خود مرزا قادیانی کو بھی معلوم نہیں ہوتے تھے اور مرزا قادیانی کے مکتوبات احمد کی روشنی میں ہم اس کی بہت سی مثالیں دے چکے ہیں لیکن ہم کچھ مثالیں مزید آپ کے سامنے یہاں رکھ رہے ہیں ذکر حبیب صفحہ نمبر ایک سو نوے پر لکھا ہے جب تصنیف و تحریر کے وقت بے تکلف مزامین اور الفاظ آتے جائیں بلکہ بعض الفاظ پہلے لکھ لیے جاتے ہیں ان کے معنی بعد میں لغت میں دیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سلسلہ الہام کا معلوم ہوتا ہے یعنی مرزا قادیانی پر جو وہی آتی ہے تو اس کو بعض وقت ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی اس کا معنی کیا ہے ذکر حبیب صفحہ نمبر دو سو پر مفتی صادق قادیانی جو قادیانیوں کا ایک مورخ ہے اور مرزا قادیانی کہ نا عزباللہ منزالک کیونکہ مرزا نے نبی انہیں کا دعویٰ کیا تو پھر اس کو صحابی کہا کرتے تھے کسی کو بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو صفحہ نمبر اسی پر لکھا ہے ہوا شانا ناسا ہی ہارڈز ان دزلہ پشاور صفحہ نمبر بانوے لکھا ہے کہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور وہ کلمات یہ ہیں پریشن عمر براتوس یا پلاتوس یعنی پرتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے بابائی سے سورت الہام یعنی جلدی جلدی الہام ہونے کے سبب دریافت نہیں ہوا اور عمر عربی لفظ ہے ازگا براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں پھر دو لفظ اور ہیں ہوا شانا ناسا صفحہ نمبر 91 یعنی مرزا قادیانی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے معنی کیا ہے ایک اور الہام ہوا توپا یا توپا فرمایا عبرانی لغت میں تلاش کرو شاید کہ یہ عبرانی لفظ ہوں اس الہام کو مرزا قادیانی عبرانی زبان کے کلمات سمجھتے ہوئے اس نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ عبرانی زبان کی لغت میں تلاش کر کے مجھے بتاؤ کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں تو مرزا قادیانی کا جو مرید ہے مفتی صادق قادیانی وہ ذکر حبیب میں لکھتا ہے کہ حضرت صاحب کو الہام ہوا توپا یا توپا فرمایا عبرانی لغت میں تلاش کرو شاید کہ یہ عبرانی لفظ ہو میں نے عرز کی کہ عبرانی میں حرف پے نہیں ہوتا اس واسطے یہ لفظ عبرانی نہیں ہو سکتا مرزا قادیانی کے مرید مفتی صادق نے کہا کہ عبرانی میں لفظ پے نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی نے اس کو تسلیم بھی کر لیا لیکن ان دونوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عبرانی زبان میں لفظ پے موجود ہے اسی طرح تسکرہ سفر نمبر تینٹالیس پر لکھا ہے چونکہ یہ خاکسار انگریوی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا اس جہد سے پہلے علی السباب میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی تلع دے کر اور اس آنے والے خط سے متلع کر کے پھر اسی وقت انگریز خوان سے اس انگریزی فقرے کے معنی دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے یہ معنی ہے کہ میں جھگڑنے والا ہوں آئی ایم کارلر اب بتائیے کہ مرزا قادیانی کو انگریزی میں جو وہی نازل ہوئی اردو حروف تحجی میں مرزا قادیانی کو اس کا معنی معلوم نہیں تھے اور کسی انگریزی جاننے والے کو بلا کر اس کے معنی پوچھے گئے ناظرین اس وقت جو آپ اپنے سکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اٹھائیس ستائیس چودہ دو ستائیس یہ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی وہی ہے اور آپ سکرین پر یہ جو ساتھ میں سیدھیات پر ایک عجیب و غریب سا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بھی پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کیا ہے تو لکھا ہے کہ یہ آداد اور ان کے اندر کی چابیس سب الہام کا حصہ ہیں جس کی حقیقت خدا تعالی ہی جانتا ہے مگر انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر ضرور ظاہر ہوگی یعنی جیسے قرآن میں ناؤذو باللہ حروف مقتعات ہیں تو مرزا قادیانی کی وحی میں بھی ناؤذو باللہ جھوٹی وحی میں یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اور یہ جو کیڑے مگوڑے بنے ہوئے ایک چیز آپ کو کونے میں نظر آ رہی ہے یہ ان الہامات کی کی ہے یعنی اگر آپ کو اس کے معنی سمجھنے ہیں تو اس کی کو آپ کو پہلے سالو کرنا پڑے گا اسی طرح لکھا ہے صفحہ نمبر 492 پر دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے وہ کچھ بولتی ہے سب فقرات یاد نہیں رہے صفحہ نمبر 566 پیٹ پھٹ گیا معلوم نہیں یہ کس کے متعلق الہامات ہیں ناظرین آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نہائیتی بھلکڑ غبی بلید الزہن اور ایک بے شعور انسان تھا کہ جس کے بارے میں کوئی یہ بھی کہنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا سمجھدار کوئی اچھے کردار کا انسان تھا چہے جائے کہ ناظرین آج منزلک اس جھوٹی وحی کو مرزا قادیانی کے نبی ہونے کے دعوے کے طور پر قبول کیا جائے قادیانیوں کے مطابق اگر اس غلازت کے پلندے کو اس بے شعوری اور بے اخلی کی باتوں کو اگر کوئی اس کے نبوت کی دعوے کے دلیل نہ سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی وہ قادیانی قرار نہیں پاتا اور غیر احمدی غیر قادیانی ہونے کی وجہ سے وہ مرتد یا کافر ہو جاتا ہے اور وہ نار جہنم میں جلایا جائے گا میں تمام قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ میری بات پر اگر اعتماد نہیں کرتے نہ کریں آن لائن جائیں اپنی ویب سائٹ کو کھولیں تذکرہ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھ کر دیکھیں کہ جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کیا یہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں اور وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو قادیانیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قادیانیت سے متاثر ہو رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور قادیانیوں کے پروپیگنڈے سے خود کو محفوظ کیجئے انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے اپیسوڈ میں مرزا قادیانی پر جو جھوٹی وہی نازل ہوئی ہے اور اس میں جو جھوٹے الہامات اور پیشنگوئیاں کی گئی ہیں ہم مرزا کے جھوٹے الہامات یعنی الہامات مرزا پر اب تفصیلی طور پر آپ کے سامنے ہم پروگرامز پیش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی قادیانیوں کو ہدایت دے مسلمانوں کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مسلسل آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں ہمارے فیس بک چینل کو بھی آپ آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ ان ویڈیوز کو خود بھی شیئر کریں ان کو دیکھیں اور آگے لوگوں کو بھیجیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے اللہ رب کریم ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی